اسلام علیکم یوگرز جو سی پی ایم کی نئی اپ ڈیٹ تھی اس نے تمام بندوں کو کنفیوز کر دیا ہے میں نے اپنی لائیو سیشن کیا تھا اس میں اس اپ ڈیٹ کے بعد میں بتا بھی دیا تھا کہ ابھی آپ نے اپنے منت کے لائیو دن کام نہیں کرنا اس سے آپ کی ارننگ نہیں بنیں گی اگر بنیں گی تو بہت بری بنیں گی بہت کم بنیں گی آپ کا ایڈ ٹائپ ہے ٹھیک نہیں آیا تھا شکریہ بہت بندوں کو کنفیوز کر دیا جن میں ایک کمنٹ ہمارے پاس یہ پہنچ مسئل ہم نے ابھی اپنا ایڈسنس کب چینج کرنا can we last dos mundial کام کرتے تھے پہلی غیب شکر کر نکر رہے ہیں کہ جگہ اپنا چینج کرنا ہے تو کون سے ڈیٹچنس کب چینج کرناered ہیں کیا ہم نے ایک فریش ایڈسنس لا گرنا ہے یا پھر ہم نے پین اکر ایک concise وایڈ home ہے اور ہماری پیمٹ کس میں آئے گی سیمپل آج ویڈیو میں ہم اسی پوائنٹ کو اسی بات کو کلیر کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ وہ نئی اپ ڈیٹ کیا تھی اگر آپ نے وہ لائی سیشن نہیں دیکھا تو اس ویڈیو میں آپ کو کلیر کر دیں گے ابھی آپ نے کام کس دن بسیقلی کرنا ہے لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ آپ نے لاس دو دنی کام نہیں کرنا اس میں پیمٹ نہیں بن رہی اس میں ایڈ ٹائیو ٹھیک نہیں آرہا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے اپنے ایڈسنس چینج کرنا ہے وہ جو بھی ڈیٹ ہوگی ہم نے ایڈسنس لگانا کون سا ہے بسیکلی تو آپ کے پاس دو اوشن ہوتے ہیں یہاں تو آپ لوگ ایک پین ویریفائیڈ ایڈسنس لگا لیں اسے پر فائدہ کیا ہوگا جیسی آپ پین ویریفائیڈ ایڈسنس لگاؤ گے اور گیارہ ڈیڑھ کو آپ کی جو ایڈسنس میں جائے گی جو آپ نے نیاں لگایا ہوگا اس کے بعد آپ کا یہ پین ویریفائیڈ ہوگا سو آپ کی ٹونٹی ٹو کو یہاں سے پیمنٹ ریلیز ہو جائے گی پچیس کو چھبیس کو یا ستائیس کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی کوئی بھی آپ کو ڈیلیر نہیں کرنا پڑے گا دوسرے نمبر کے اوپر آپ پر ایک اور option ہوتا ہے کہ پین ویریفائیڈ کی جگہ پر ایک فریش ایڈسنس لگا لو سیم پروسسس وہی ہے کہ گیارہ تریری کی رات کو یا دس تریری کی رات کو آپ کے ایڈسنس میں پیسے چلے جائیں گے بٹ اس کے بعد آپ کو اپنے اس ایڈسنس کاؤنٹ کو ویریفائیڈ کرنا پڑے گا یعنی اپنے ایڈریس کے اوپر آپ کو ایک پین مگوانی پڑے گی جو بہت سے بندے اس وقت پاکستان میں بھی ہر ہمارا ایڈریس لگا دو ہمیں پین جلدی مل جاتی ہے اس کے بدلے میں تھوڑا سے چارجز لے لیتے ہیں یہاں پھر آپ لوگ اپنے ایڈریس پر مگوا سکتے ہو اگر پین نہ آئے تو اپنے ایڈی کار سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کی پیمنٹ آپ کے بینک کاؤنٹ میں اسی طرح ٹرانسور کی جائے گی لیکن اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے جو پیمنٹ آپ تھوڑی ڈیلے ہو سکتی ہے کہ جب تک آپ کا وہ اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا تب تک آپ کو پیسے نہیں ملیں گے لیکن اگر آپ کے پاس کیوں بندہ ایسا موجود ہے جو بھی آپ کو پین جلدی مگوا دے گا اس کا ایڈریس کے اوپر جلدی پین آ جاتی ہے تو آپ لوگ فریش والا ایڈسنس لگا سکتی ہو کیونکہ یہ تھوڑا سستہ ملتا ہے اگر پین ویریفائیر لوگی وہ جو تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے پس اتنا سا کام ہے سو ان دن میں سے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہو ابھی بات یہ رہ گئی کہ ہم نے اصل میں ایڈسنس چینج اب کس طرح کرنا ہے کس دن کرنا ہے بسکلی اصل پرشن یہ ہے کہ ہم نے چینج کرنا کس دن ہے اور ہم نے سی بی ایم کس دن کرنا ہے میں ہم لائیو سیشن اندر بتایا تھا کہ بھئی ابھی آپ نے لاس دو دن کام نہیں کرنا بس یہاں تک اس سے آگے آپ نے نہیں جانا اور آپ لوگ اگر فرض کریں پچیس اور چھبیس کو اپنا ایڈسنس چینج کر دینا ہے جب بھی دو دن کام کرو بھی اس سے اگلے دن آپ نے اپنا ایڈسنس چینج کر دینا ہے اگر چھبیس اور چھبیس کو کام کرتے ہو تو آپ نے اٹھائیس دیڑ کو اپنا ایڈسنس سے چینج کر دینا ہے 48 آور آپ نے کام کرنا ہے اس کے فوراں بعد آپ آپ نے اپنا ایڈسنس چینج کرنا ضروری ہے اس سے آپ کے دونوں پانٹ ہو چکے ہوں گے کہ آپ نے کام کس دن کرنا ہے ابھی نئی اپ ڈیٹ کیا چل رہی ہیں اور اس کے ڈاوہ آپ نے اپنا ایڈسنس لگانا کس دن ہے اور چیز کہ آپ نے کون سا ایڈسنس لگانا ہے آپ فیش فلا لگا ہوگا یا پھر پین ویریفائر لگا ہوگے ان تمام چیزوں کا بارے میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو چکا ہوگا اگر پھر بھی کوئی اور پیچن ہے یہ کسی اور چیز تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہو میں کوشش کروں گا وہاں پر اپلائے کر دوں یا پھر اس کی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر آپ کے چینل کو یہاں پر مینشن کر کے اس کی ایک ویڈیو بنا دوں اس سے آپ کی پرموشن بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کے جو کمنٹ ہوں گے اس کا آپ کو آنسر مل جائے گا اور وہ سے وہ بندے جو یہی سیم پیشن کرنا چاہتے ہیں بھر ان کو کرنا نہیں آتا آپ کے پیشن کرنے سے ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی سو اگر اس ویڈیو سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں جنرل پر نئے جنرل کو سبسکرائب کر لیں سافی بل آئیکنز پر پیس کر لیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھی گا اللہ حافظ